ایک بڑا مسئلہ اور وہ ہے کراچی کا یعنی بڑے شہر کا بڑا مسئلہ بلکہ کہنا جی کہ بڑے شہر کے بڑے مسائل یہ معیشت کا حب ہے روزگار کا مرکز ہے روشنیوں کا شہر کہتے ہیں سپنوں کا شہر کہتے ہیں یہ ہے کراچی جہاں کاروبار کا پیہ تو خوب چلتا ہے لیکن پانی بجلی گیس ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اس سمیت دیگر کئی معاملات ایسے ہیں جنہیں کہنا چاہیے کہ سہولیات کا فقدان ہے اور اس شہر میں بسنے والوں کے لیے یہ عذاب سے کم نہیں ہے وہ رنگی ٹاؤن ہو وہ بلدیا ہو وہ سائٹ ہو نازم آباد ہو محمود آباد ہو اختر کالونی ہو ماری پور ہو یا کوئی اور علاقہ جس کا آپ نام لیں جس کا نام شاید گلستان جوہر ہوگا لیکن اسے گلستان کہنا بھی گلستان کی توہین ہوگا پانی کا بہران ایک بڑا مسئلہ اس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹانکر مافیا نے اپنے پنجے گار رکھے ہیں غیر قانونی ہائیڈرنٹس ہیں اس پر ٹانکر سی کتاریں لگیے ہوتی ہیں اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات کتاروں میں کھڑے شہری یہ پانی جو لے کر آتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا جیسے جوہر شہر لانے کے مترادف ہو اور یہی وجہ ہے کہ بیشتر علاقوں میں بچے بڑے خواتین سب کو انتظار ہوتا ہے کہ کب آئے گا پانی یہ ہے ہماری کہانی تو یہی مطالبہ کراچی کا ہے کہ پانی دو یہ کراچی کے بڑے مسئلے پر جب ہم بات کرتے ہیں تو پانی کی قلت سے مطالبہ تو ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنا پانی خرید کر پیتے ہیں یعنی کراچی والے یومیاں کتنے روپے خرچ کرتے ہیں پہ پانی خرید کر پیتے ہیں اور اس سے فائدہ کسے پہنچ رہا ہے ہمارے ٹیم میمبر یاسر فروز ایک ریپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں پھر مزید اسی پر بات کریں گے کراچی والوں کے لیے گیارہ بڑسوں میں اضافی پانی کی سپلائی کے لیے کچھ نہ ہو سکا شہر کو آبادی کے لحاظ سے یومیاں ایک ارب گیلن پانی کی ضرورت ہے وارٹر بورٹ کراچی کو یومیاں پچپن سے ساٹھ کروڑ گیلن ہی فرام کرتا ہے چالیس فیصد شہر میں پانی کی سپلائی نہ ہونے پر فلٹر وارٹر کا کاروبار اروش پر پہنچ گیا ہے کراچی والے پینے کے صاف پانی کے لیے سالانہ اربوں روپے خرج کرنے پر مجبور ہیں شہر میں پانی کے قلت کے باعث ٹینکر مافیا کے ساتھ بورنگ والے بھی سرگرم ہیں مختلف علاقوں میں بورنگ کا پانی فی لیٹر دو سے چار روپے میں فروخت کیا جاتا ہے کراچی والے فلٹر وارٹر کے نام پر فی گلاس پانی پچاس پیسے سے پندرہ روپے تک خریدنے پر مجبور ہیں شہر میں میڈل کلاس افراد برانڈڈ پانی کی پات سو میلی لیٹر کی بوتل تیس روپے میں خریدتے ہیں تو کراچی والے جائیں تو جائیں کہاں کیونکہ مسائل ہیں بے شمار اس پر ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ آواز کون اٹھائے گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آواز کون اٹھائے گا ایوان میں آواز کون اٹھائے گا تو ایک آواز ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے اور وہ ہے نسرت صاحر عباس صاحبہ کی رہنمہ فانکشنل لیگ میں جوائن کر چکی ہیں ویلکرم ان ایوان کیسی ہیں آپ بہت شکریہ میچ پہ پہلے کومنٹ لے لوں آپ سے لے لیں بہت مبارک ہو آپ کو پوری قوم کو بلکہ ملک سے باہر جتنے بھی لوگ پرکاش یہ اس میچ کی طرح آپ نے مبارک بات دیا نا ہم بیٹھ کے مبارک بات دے رہو کہ کراچی کے مسئلے حل ہوں گے یہ آپ نے ریپورٹ دیکھی ویسے تو بہت سے مسائل لیکن سپیسیفکلی میں پانی کے مسئلے پر پہلے آنا چاہوں گا کئی سال ہو گئے نسرت صاحبہ یہ مسئلہ مزید بتر ہو رہا ہے حل ہونے کی طرف جا نہیں رہا آواز بھی اٹھائی جاتی ہے ایسا بھی نہیں کہ آواز نہ اٹھائی جا رہی ہو کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم صرف بلیم گیم چلتی رہتی ہے یہی ریزن ہے یا کچھ اور ریزن بھی ہیں بہت صحیح کہ آپ نے بچپن ہو گیا ہمارا بلکہ ہم سے پہلے بھی کراچی کے مسائل کو ہم اسی طرح سنتے رہے تھے کچھرا بجلی سڑکیں روڈ ہسپیٹلز مطلب کوئی ایک مسئلہ اگر آپ کہیں کہ ہانے یہ حل ہو گیا تو ہم دل سکون کا ہمیں اتمنان کا ہو لیکن ایسا نہیں ہوا اور پانی یقین مانے رپورٹ تو جو دیکھی آسر کی دیکھی لیکن ہم خود دیکھ رہے ہیں ہم خود یہاں رہتے ہیں ہم خود سفر کرتے ہیں یقین مانے ہم خود خرید کر پانی پی رہے ہیں اور جب وہ پیسے جاتے ہیں پانی پہ تو دل رو رہا ہوتا ہے کہ ہم تو چلیں تھوڑا بہت خرید کے پانی پی لیتے ہیں آپ جرہاں ان علاقوں میں چلے جائیں لیاری چلے جائیں ملیر چلے جائیں اس سے اور پیچھے جو ایسی آبادیاں ہیں وہاں پر یقین مانے مجھے اس دن میرا دل رونے کو چاہا تھا اور میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب میں لیاری کی طرف گئی اور میں نے وہاں کچھ خواتین سے بات کی پانی کے مسائل پہ تو انہوں نے کہا تھا دو دو دن ہو جاتے ہیں ہم مو نہیں دھوتے ہم غسل نہیں کرتے ہم نہاتے نہیں ہیں اور جو پانی اگر تین دن دن کے بعد آتا بھی ہے ہمارے گھروں میں اگر آتا بھی ہے تو یقین مانے اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ ایک گھنٹے تک وہ پانی ہم پہلے بہنے دیتے ہیں اس کے بعد جو پانی آتا ہے سوچیں گٹر ملا پانی وہ پینے پر مجبور ہیں تو کراچی میٹروپلٹن دنیا کے بانچ بڑے شہروں میں اور یہ نہیں ہے کہ ہم آواز نہیں اٹھا رہے کونسا دن ہے جس دن اسمبلی میں پانی پر آواز نہیں اٹھ رہے ایسا نہیں ہے کہ پانی بالکل نہیں ہے پانی ہے ہم نے اسے مانیج کرنا ہے صرف مانیج نہیں ہورا ذمہ دار کون ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ضرورت ہے اب تیرہ سو ملین گیلن روزانہ صحیح کہ تقریبا ہمیں پانچ سو ساڑھے پانچ سو اس وقت مل رہا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ حب ڈیم بھر گیا ورنہ سو ملین گیلن وہاں سے بھی ہمیں نہیں مل اب بات یہ ہے کہ سو ملین گیلن آخری مرتبہ جو ہمیں ملائے کے تھری سے نعمت اللہ خان صاحب کر کے گئے اس کے بعد سے اب ایمکیوم اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اس زمانے میں سب کچھ ایمکیوم کے ہاتھ میں تھا اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں مسلسل ہے وارٹر بورڈ اپ پیپلز پارٹی نے براہ راست اپنے پاس لے لیا ہے ایمکیوم کے بھرتی ہزاروں لوگ ہوئے ہوئے ہیں یہ مسئلہ اب جو پانی اویلیبل ہے اس کی تقسیم کا مسئلہ ہے اور جو پانی نہیں آیا اس میں نائلی کا مسئلہ ہے سولہ عرب روپے کا بجٹ جو کے فور کا تھا جو دوہزار نو دس میں مکمل ہونا تھا ڈبل کے پیسٹیو جانی تھی آج دوہزار انیس میں بھی اس کا کہیں پتہ نہیں ہے یہ اسی نوے عرب روپے سے زیادہ ہو گیا جن کے والدین نہیں دیں گے یہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے کراچی کے عوام کے ٹیکسوں سے پیسٹی یہ مسئلہ یہ فگرز یہ سب آبویس ہیں آپ کی جماعت نے کیا کیا لاسٹ مجھے بتائیں پانی کے مسئلے پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہب ڈیم سے جو سو ملین گیلن تھا وہ آفوانی صاحب لائے تھے جو کیتھری سے سو ملین گیلن تھا وہ نعمت اللہ خان لائے تھے جب ہمیں اتنا اختیار ملا تو ہم نے الحمدللہ اتنا کام کیا اور آگے کی پوری فیزیبلیٹی کے لیے کام شروع کر دیا تھا اگر خیان صاحب کنٹینیو کرتے اور اس والے بلدیاتی الیکشن پر قبضہ نہیں ہوتا تو آج شہر ایسا نہیں ہوتا جو آج کچھرے کا ڈھیر بنا ہوتا میں اب کرنٹ سیچویشن کرنٹ یہ ہے کہ ہم تو جتو جوت کر سکتے ہیں ہم نے کراچی کو عزت دو تحریک شروع کی ہے اسے پانی نہیں اس وقت بجلی کا بورانے کے الیکٹرک پر کون ہوگا ہم اس پر جائیں گے ہم سب اشیوز پر ون با ون جائیں گے پانی کا مسئلہ کیا ہے کہ پانی کا مسئلہ ہے کہ جو پانی اس وقت پمپنگ اسٹیشنز ہیں وہ تباہ حال ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو ڈسٹیبیوشن کا معاملہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ لوکل سطح پہ بھی چھوٹی چھوٹی سطحوں پہ بھی ایکسی این اور والمین کی سطح پر اور میکرو لیویل کے پر بھی جو ہے وہ منصفانہ تقسیم نہیں ہے کہیں دو دو مہینے پانی نہیں آ رہا کہیں چھے جس طرح یہ پندرہ پندرہ دن بتا رہے ہیں پانی نہیں آ رہا کہیں تو سال دو سال سے پانی نہیں آ رہا ہے شہر یہ کراچی شہر ہے اور اسیو ان کی کرپشن ہے اسیو ان کی نائلی ہے پمپنگ اسٹیشنز کو ٹھیک نہ کرنا ہے اور ٹنکر مافیا اور آپ مجھے بتائیں جس منگو پیر کی یہ بات کر رہے ہیں عوام نہیں لے رہے وہاں سے پانی وہ ایک مافیا ہے جو انڈسٹریز کو پانی سپلائی کر رہی ہے پیرلل سسٹم پانی کی سپلائی کا اس وقت چل رہا ہے سائٹ ایریا میں کورنگی ایریا میں کوئی لائن آڈر انفرسمنٹ ایجنسیز کام نہیں کر رہی کس کو رکھیں چار دن کے لیے بات ہوتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ شامل ہو جاتے ہیں بات کریں گے بینڈ کی اور وہ بینڈ ہے میراج ساد ریحان اور محسن ہمیں جوائن کر چکے ہم نے صحیح نام لیا ہے کیسے آپ سب ٹھیک ٹاک ہے سوڑا گانا ریلیس کیا آپ نے بلکل ابھی ریلیس کی بلکل چار دن ہوئی چار دن ہوگی کیسا رسپانس آپ تک کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے ایوان لیکس دیو کالورفل ویڈیو کافی اوکے ایوڈی شوٹ کہاں پر ہوئی ہے لیاری میں آدھی شوٹ کی اور آدھی بیچ پہ کی تھی تو بے فکر ہو لگتا ہے آپ اڑتے چلے گئے یعنی لیاری سے مبارک ویلج مبارک ویلج ایسے بے فکر ہو کے بے فکر بے فکر بے فکر لیاری اور یہ واقی ایک مندر لیاری اتنا کالورفل ہے یہ ایک بہت اچھی سٹریٹ ہے یہ رنگ آپ نے بھر دی ہے نہیں دیواروں پر رنگ پر رنگ پہلے سے ہیں باقی گلی کو تھوڑا سا سجانا آر ڈریکشن کرنی پڑتی ہے مگر یہ گلی ایسی ہے لیکن آپ اس گلی میں جائیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ لیاری اتنی خوبصورت ہے ہر بلک کے مجھے یقین ہے میں نے کہا ہے یہ خود پینٹ کیے پہلے لوگ نے اس کو لال پیلا نیلا ہرہا یہ رنگ پرسپشن کے لیاری میں ویالنس ہے وہ سب بہت ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس ویالی پیسفل اور یہ گلی سپیلی پیپلی جو ہم نے پورا دن گزارا وہاں پہ بہت سپورٹیو تھے کوئی تنگ نہیں کر رہا کہ شوٹ بند کرو ہے کیوں رہا ہے لیکن جو دوسری لوگ تھے وہ سپورٹ میں آگے نہیں شوٹ کرنے وائیں کو شوٹ کرنے دو جن کے ساتھ ہم نو کام کرے تھے جن کے ساتھ ہمностью کام کرے تھے آدھل ہے ناا76 تو وہ سپورٹ میں لی بہت سیبری بہت سائے کریں بتونے ہی اوراYeah موجود چلے ہم من چلے کوئی جو کرے شرح دیکھیں نہ مڑ کے ہم تھوڑے سے ہم سر پھرے تھوڑے سے گو بے قدر بے خبر بے سبر اڑتے رہو بے فکر جی ہمارا بے رکر مست کروں بے فکر کیوں نہیں ہوں ہم بے فکر اڑتے رہو بے فکر جی ہمارا بے فکر مست کروں بے فکر کیوں نہیں ہوں ہم بے فکر موسیقی 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 کس گانے کی فرمائش آپ سے لوگ کرتے ہیں recently ہم نے نیا گانا بجانا شروع کیا ہے کانسرٹس میں تو پیپل have started liking that اس سے پہلے جو بے فکر اس کے علاوہ سب سے پہلا ہمارا گانا 2008 میں آیا تھا آرزو آرزو so at times we get requests for that تو باقی ریکوست کہنا ہوتے نا مجھے میں جانتا ہوں وہاں دس گانوں کی فرصتا آپ کے سامنے نہیں ہے تو یہ لکھی کہ میں کم کم فرمائش کر رہا ہوں تو آرزو 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 یہ بھی تھوڑا سا ہو جائے تھوڑا سا ہو جائے اچھا بھرکえ پورا ہو جائے پوری جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے یہ ہماری آل سکتا ہے یہ ہمارا فرس سنگل تھا ہمارا فرس سنگل تھا ہمارا چکے نامسا pull it down ہمارا چکے نامسا پھر بھی ملا نہ ہو ایسا رستا جو ہو لے چلے مجھ کو اس کی یادوں میں مسکراؤں میں گیتگاؤں میں تم جو ملو گے ہم سفر تم جو ملو گے ہم سفر بھول جاؤں میں بیتے لام ہو کھاڑر تم جو ملو گے ہم سفر تم جو ملو گے ہم سفر بیکھا سپنوں میں اندے کے ابنوں میں راز سنائیں جو ایسے ناموں میں پھر بھی ملا نہ ہو ایسا رستا جو تے چلے مجھ کو اس کی یادوں میں واہ زابدست ہر پیس پہ بڑا زابدست ہے یہ بڑا زابدست ہے یہ بڑا زابدست ہے یہ بڑا زابدست ہے یہ کس نے لکھا تھا لکھا میں نے تھا کمپوز اندروں نے ساتھ مل کی کیا تھا اوکے اور آرزو تھی ہماری کہ ہم کچھ کر دکھا ہے ہمارا بے فکر پہ بھی یہی سوال بے فکر بھی ہم نے یہی سوچ کے لکھا کیا ہے جو ہم نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا کہ live and let live اس کا جو basic concept اس گانے کی پیچھے کہ live and let live جی اور جینے دو اپنا خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں خوشی بانٹے خوشی بانٹے اب کیا پروڈکٹس چل رہے ہیں کچھ نیا گانہ لکھ رہے ہیں ہم نے بہت سارے نئے لکھنے کے پروسس میں بھی ہیں اور ہماری album second album جو ہماری ہے وہ کب ریلیز ہو رہی ہے اگلے مہینے تک ایک دو مہینے اچھا we will also release a new song next month ویڈیو سوانگ ویڈیو سوانگ کونسا ابھی ہم اس لکھ رہے ہیں اس گانے کا نام ابھی فائنلایز نہیں ہے نام فائنلایز نہیں ہے اگل سوال نہ کرو اس کے بارے میں ہاں نہیں it's gonna be something along the lines of بے فکر rock ہے it's gonna be funk rock okay ہم نے اپنا بھی sound change کی ہے پہری album rock تھی پہ دوسری album وہ بھی ready جو ہے وہ rock ہے مگر بے فکر کی طرح ہم نے sound ترسا چھے سوفی سائی پہ بالکل نہیں سوفی بہت لوگ کر رہے ہیں 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 okay otherwise مسروفیت کیا ہے اس کے علاوہ I'm a music producer okay میرا recording studio is also studying acting okay اور ایکٹر بھی ہے آپ خموش رہتے ہیں میں خموش رہتا ہوں پر میں ایک پروفیشنل گٹار پلیر ہوں ماشا thank you so very much آپ سب یہاں موجود تر بہت انجوائی کہ ہم نے ہر پیس کا گانہ اور ویڈیو زبردست ہے colourful اب میں جاؤں گا اس کی رنگلی میں اور دیکھوں گا کہ جتنی colourful آپ کی ویڈیو میں ہے how actually it is thank you so very much تو ای ٹنک بس انشاءاللہ دعا کریں کہ ہم ضرور یہ سیمی فائنل جیتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے میں آپ کو سچ باہ بتاؤں اس وقت بھی جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی اندر سے مجھے پوری امیت تھی اور وہ ایک دل سے پوزیٹیف میرا ایک یہ ویڈیو برگر ویڈیو بناتے وقت بھی میرے دل میں ایک امیت تھی کہ یہ لوگ جیتیں گے اور میں اس ایکٹیویٹی پر کومنٹ کر رہا تھا کبھی ہم اپنے کسی انڈویجول پر کے خلاف بات کر نہیں سکتے کیونکہ اور مجھے لگتا ہے یہ واقعی بھی لاوار ٹیم کیونکہ یہ ہمارے لئے خالی ٹیم نہیں ہے یہ کرکٹ نہیں ہے یہ ڈراما بھی ہے یہ فلم بھی ہے کیونکہ یہ سب ایموشنز دیتے ہیں یہ آپ کو سیسپینز بھی دے رہے ہیں بھی آپ کو ہورusters بھی دے رہے ہیں یہ آپ کو سارے جیس طرح آئے ہیں جس طرح کھیلتے ہیں ایسی یہ ایموشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ ہر طرح کا ایموشن دھا ہے اور اچھی بات ہے نا یہ ہمارے ایسارے ایموشنز ایکس سیسرائیز کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ تو دیکھیں میں بھی ایموشنی ایکسرسائیز قرار ہو دیکھیں میں نے آپ کو پوزیٹیو سینیری تو دیا تھا آپ نے اچھا سنیبھا بھی دیا تھا آپ کو نہیں رکھتا میں دوسرے سینیریو بھی آپ کو دوں گا بلکل دے سکتے آپ کا حق بند ہے میرے موں میں خاک کہ ہم میچ ہارے ہیں لیٹرلی لیکن ہو سکتا ہے بلکل لیکن دیکھیں بھار جی سے فرق نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہنڈر پچٹ ایفرٹ دے ایکزاکلی بات تو میں پھر بھی مومن آپ کے ایموشن پر دوبارہ آنا چاہوں گا خدا نا خاستہ اچھا بھی نہیں کھیلے اور ہار بھی گئے ہیں اور سمی فائنل تھا اور آپ باہر آئے ہیں اور یہ نا چیز نیوز آنکر آپ کے ساتھ کھڑا تھا اور پوچھا تھا مومن کیا ہو گیا ایمبولنسی بھولانے ہی پڑھ سکتے ہیں سر اتنی ان چہیوں پر آپ کو لے گئے جاتے ہیں انڈیا سے آرنے کے بعد ایک مال جیتے ہیں دو مال جیتے ہیں تین مال جیتے ہیں محبت اسمانوں پہ تھی پیار دلوں میں تا ایم کی کیا ہی بات تھی لیکن اتنی دور لاؤ گئے اتنی محبت کر رہا کہ اتنا دکھ آنسو فور کرنے کیا آنسو میک اپ خراب ہو جائے کہ بڑا کیا انہوں نے اتنا دکھ میں کوئی بات حوصلہ حمد رکھیں ہر پاکستانی فان کو یہ حوصلہ رہے ہیں پھر بھی ہم اپنی ٹیم کو اس کے باوجود اگر ہی ہارے ہم ان کو بتائیں گے کہ جو مرضی ہو ہم آپ سے پیار تھیر بھی کرتے ہیں لیکن اب ان ریزن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کیوں ہارے ہیں میں چاہوں گا سمی فائنل کے بعد ایک کمیٹی بیٹھے اگر ہم ہارے اس کمیٹی کا ایک کام ہو سٹینڈنگ کمیٹی بیٹھے پارلیمنٹ سے نکھلے میں دیکھتا اس میں آپ نہیں ہوں ہنڈر پرسن اس میں ٹیم میں ڈسکشن ہو کیا وجوہات تھی فیلڈنگ ڈسکس ہو بولنگ ڈسکس ہو کیا چینجز تھائیں یہ لانگ ٹرم لیکن اس وقت ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہیں ہم نے کی نہیں یہ بات ایک بات بتا دوں اب یہ ہماری ٹیم جو ہے یہ بڑی خطرناک ہو گئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں بلکل نیچے سے اوپر رہی ہے تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوگا اب آپ دیکھیں جو نئی ٹیم کسی سے ہار رہی ہوتے ہیں ہم اس کو ہرا دیتے ہیں اور جس کو سب ہرا دیتے ہیں ہم اس سے ہر جاتے ہیں اب یہ جس بھی ٹیم کو فیز کرے گی بے شک وہ انڈیا کو ہی کرے تو اب یہ اوفینس بے کھیلے گی اب یہ واقعی ببر شیروں کی طرح کھیلے گی سانا جی ببر شیروں کی طرح کھیلے گی آپ موڈ کو چینج کرتے ہیں مجھے پتہ ہے بڑا آپ کے اور بھی آپ کام کرتے چلے آرہے ہیں اور بہت آپ کے اور شوق بھی ہیں فر ایسیمپل ممکری تو مومن آپ شاروخ خان کی بڑی اچھی ممکری کرتے ہیں کچھ خبریں ہم نے آپ کیوں کی ہیں that's your camera اور میں چاہ رہا ہوں یہ خبریں آپ شاروخ خان کے انداز میں میں پڑھ کر دکھائیں تو خبر ذرا لے آئیں یہ خبر ہے جو کہ آپ نے پڑھ کر سنانے that's your camera اچھا اچھا کروں شروع جی جی اور پاکستان نے ورلڈ کپ فائنل ارے یار پاکستان نے ورلڈ کپ فائنل میں بھارت کو شکست دے دی یار بھارت کو ہم نے شکست دے دی ہاں کپتان کپتان سرفراز احمد نے ڈبل سینچری سکھوڑ گی اور قوم کو ستاروں چاند پر لے گیا ہے سرفراز is the best اگزیک پڑھ نہیں رہا لیکن میرے دل کی جو خواہش آتھا ان کو بھی بیان کرنا ہوں سرفراز ایسا ہو رہا ہے thank you so much thank you very very much یہ جو ٹروفی تم ہمارے پاس لائے ہونا ارے سرفراز یہ کیا کیا تم نے amazing good job اور اگلی خبر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہ سپورٹ سے ریلیٹیڈ نہیں ہے اور یہ بھی آپ نہیں پڑھنی ہے خبر مجھے نظر نہیں ٹھیک جاری جی جی آپ کو پڑھنی پڑھے گی ہے جی جی پلیز جی جی پلیز بیوی گزمکا ستایا شوہر حضرت پہنچ گیا بیوی بیوی میرے نام سے چلی آپ کی آسانی کے لیے یہ ہے لیکن آپ پڑھنی وہاں سے ہاں جی کونسی والی ہے ان میں سے جی جی یہ والی ہے بیوی سیچویشن سمجھا دیں بیوی بیوی کے ظلم سے ستایا شوہر جالت پہنچ گیا وہ کہتا ہے کہ میری فیک آئی ڈی بنائی تھی اور میں بڑا تنگ ہوں اس سے اس کے حضرت سے رجوع کر لی تو یہ خبر یہ سینیریو ہے ایک شوہر تنگ ہوا ہے بیوی سے بیوی نے فیک آئی ڈی بنائی شوہر کی کیوں کسی لی ہے یہ تو وہ بتائے گا نا جالت کو اچھا تو اب بیشاروکار کی سٹائل میں درو جی جی نو پروبلم یہ یار میری کیا کروں اپنی بیوی کا میری میری فیک آئی ڈی ہاں میری فیک آئی ڈی بنائی اور عدالت جا کر کبھی ایک تاریخ دوسری تاریخ تیسری تاریخ ارے کب تک یار کیوں بنائی ہم کیوں بنائی پیش یار اس کو پوکو نادرہ ساپردس ساپردس ایک اور ڈیلوگ بھی ہے تو کم کریں سر وہ آپ کے سامنے ہی ہے اب نہ کہنا پڑے پڑھے سنا ہوں اور جب یہ دھائی کلو کا آت کسی سر اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ ڈیوکے میں پیدا ہوئے ہیں تھےٹ اردو کیسی پڑھوں میں آپ لوگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسی اردو تھےٹ لکھی ہوئی ہے اور لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ ڈیوکے میں پیدا ہوئے ہیں ڈھائی کلو کا ہاتھ جب کسی پر پڑھتا ہے تو بندہ اٹھتا نہیں اٹھ جاتا ہے جب یہ ڈھائی کلو کا ہاتھ کسی پر پڑھتا ہے تو بندہ اٹھتا نہیں اٹھ جاتا ہے یہ وائٹ کپ پاکستان کا ہے ساپردس ساپردس مجھے میری زندگی کے بارہ سال پاپس لوٹا دو مجھے میری جوانین لوٹا دو یہاں پہ کون سا سکیٹ اور پلے ہو رہا ہے مجھے اللہ مرہا ہے مجھے مجھے لاغ رہا ہے یہ شو نہیں ہے پلیز ایک اس کے سٹائل میں بولو میں آپ اب کسی کے سٹائل میں بول دیں مجھے میری ستھکی کے بارہ سال واپس لوٹا دو مجھے میری چوانی دے دو چھلی مجھ سے میری چوانی تم لوگوں دے چھلی مجھ سے میری چوانی تم لوگوں دے ٹھاک باوٹ لائف انگلیش ہے ایک دم آپ لوگوں دے نہیں نہیں اور 144 years were a record تھوڑا تھا آپ نے still you are the president نہیں sir I am the former president لیکن پہلے جو میں نیا دن پہ آیا تھا وہ reason یہی تھی کہ میں وہاں student politics میں بہت زیادہ involved ہوں اور میں نے election لڑے تھے and I got elected as the first non-european student in 144 years to become the president of the students union اور میں 33,000 students کو لیٹ کر رہا تھا تو کافی الحمدللہ full time job تھی kings کو internationally represent کیا تو میں basically diversity promote کرتا ہوں اپنی youth میں کہ آپ ہسی مزاگ کر سکتے ہو وہ بہت نظر بھی آتا ہے پڑ بھی سکتے ہو اب بہت سے کام ساتھ میں کر سکتے ہو multi talented guy unfortunately ہماری society میں اکثر کہا جاتا ہے بھائی اگر تُو ہسی مزاگ کر رہا ہے تو تُو پڑھتا کیوں پڑھتا کیسے اگر تُو پڑھ رہا ہے تو یہ کیسے کرتا ہے میں یہ promote کرنا چاہتا ہوں یہ mindset change ہر رنگ ہے زندگی کا ہر رنگ ہے زندگی کا اس ہر رنگ کو enjoy کر celebrate تو بلال میں آپ کی طرف آؤں گا مجھے یہ بتائیں کہ اور کیا کیا کر رہے ہیں آپ کیونکہ میں نے سنا کہ تھر سے متعلق بڑا اچھا initiative وہ کیا تھا تو ہم ایک NGO چلاتے ہیں جہاں پہ عورتیں جو تھر اور بلوچستان میں پانی لے کے آتی ہیں مٹکوں میں ان کو ایک دو دو تین تین کلومیٹر چل کے جانا پڑھتا ہے تو ان کے لئے ایک خمن پہیا بنایا ہے جس میں چالیس لیٹر پانی آ جاتا ہے انہیں اس کو لے جانا آسان ہو جاتا ہے بلکل جس طرح آپ کا سوٹ کیس ہے اگر آپ ٹرائول کر رہے ہیں تو وہ سوٹ کیس میں تیس ایک کلو وزن ہوتا ہے میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنے سر پہ اٹھا کے لے کے جائیں یا اس کو آپ آرام سے گسیٹ کے ڈرائگ آن کر کے لے جائیں تو وہ وہی فرق ہے اور اس میں پانچ چار سے پانچ دفعہ پانی زیادہ آ جاتا ہے تو ان کو روز جانا نہیں پڑتا اور اس کے ایکنومک بینیفیٹس ہیں سوشل بینیفیٹس ہیں ہیلتھ بینیفیٹس ہیں ہیلتھ بینیفیٹس ہیں How do you manage this because آپ تو لندن میں ہیں تو میری ڈگری جو ہے وہ سوشل انویشن میں ہیں جو ابھی میں لندن سکول اف ایکنومک سے ماسٹرز کر رہا ہوں تو بڑا ریلیونٹ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس وولنٹیرز کی ٹیم ہے اور لوکل پارٹنرز ہیں ڈاکٹر آسف جہاں ہیں جو کسٹم ہیلتھ کیر سوسائٹی کے وہ وہاں پہ پہنے اور اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا پلان بھی because you know تھر میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ نہیں پہنچ پاتے وہ بلکل ریموٹ ایریاز بھی ہیں کچھ بلکل بورڈر کی قریب بھی ہیں تو آپ ہر ایڈیا کو ہٹ کر رہے ہیں زیادہ سر جو علاقے ہیں وہ آف دومین ہیں جو ڈیزرٹ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو وہ سپیشل گاڑی بھی فور ویلر چاہیے تو ہم جہاں تک ہم سے ہوتا ہے تو ہم ان ایریاز میں جا رہے ہیں بلوچستان میں بھی کچھ علاقے جہاں پہ جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اب ہمیں کینیا سے انکوائری آ رہی ہے تو ہم اس کو پاکستان کے ایک سپورٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم ایسے ساتھ دے رہے ہیں بلکل دے رہے ہیں یہ مومن ایلاگ ایلاگ ہے ٹیم ایفٹ ہے ہر چیز ٹیم سے ہوتی ہے مومن آپ بھی واقعی سپورٹ کر رہے ہیں ہم اس کو تو کاری رہے ہیں ہم اس ہر انیشیٹیو کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ارتگرد کے لوگوں کی سوسائیٹی کی مدد ہو سکے خاص طور پر پاکستانیوں کی مدد ہو سکے کیونکہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سوچنا بہت امپورٹنٹ ہے جو اتنے بلیسٹ نہیں ہیں جتنے ہم ہیں جتنے پریولیجڈ نہیں ہیں جتنے ہم ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے سونے کیلئے چھت نہیں ہے تو ہم لوگوں کا فرض بنت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچیں تو ہم کیا یہ ہمارے اوپر ایک رسپونسیبیلٹی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں اتنا دیا ہے تو ہمارے پر آتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمارا یوت جس طرح اگر ہم لوگوں نے یہ شروع کیا ہے تو باقی لوگ بھی بلکل باقی لوگ بھی باقی لوگ بھی ایک پرپس ڈھونڈیں اور ہم بھی دیکھیں ہسی مزاق کرتے رہتے ہیں پڑھائی بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک پرپس ہونا بہت ضروری ہے ایک آدمی کو بتاؤ کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو خالی اپنے آپ کے لئے نہیں جی رہا بشک اور یہ موٹیویشن میں چاروں مومن لاسٹ میں آپ دیں دو جملوں میں لیکن موٹیویشن آپ نے اس طریقے سے دینے ہیں کہ احالات صاحب آپ کے سامنے پاکستان کے خان سب جب بھی آتے ہیں موٹیویشن دیتا ہے گھبرانہ نہیں ہے تو ان کے سٹائل میں اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے ان کے سٹائل کی تو بلال صاحب بلال پلیز دیکھیں بہت بات سنیں آپ نے گھبرانہ بلکل نہیں ہے آپ یہ پاکستان بلکل بدل جائے گا اس میں بہت تبدیلی آ جائے گی میں نے تبدیلی لے آئی ہے ڈالر دیکھیں کہاں سے کام تبدیل ہر جگہ تبدیلی ہوئی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے بہت بہت مجھے برائٹ نظر آ رہا ہے ہم یہ کچھ ٹائم ہیں خان صاحب وہ لائٹ تھی جو برائٹ نظر آ رہا ہے آپ صاحب دیکھیں یہ لائٹ یہاں پہ بات یہ بہت چلی جائے گی میں یہ بھی تبدیل کر دوں گا ہانی ہے میں چھوٹا سا مسیز ڈانا چاہوں گا کوشش میری یہ ہوتے ہے روز میں اپنے انسٹا گرام پہ کچھ باتیں کرتا ہوں یوٹ کے لئے جس میں میں یوٹ کو ایک میسیج دینے کی کوشش کرتا ہوں سوائیٹی کے سوشل ایشیوز کے بارے میں انسپائر کرنے کے لئے پچھلے سال لمز نے مجھے ٹاک پہ بھلایا تھا کنیٹ کالیج نے لہور کالیج میں اکثر یونیورسٹیز میں جاتا ہوں وہاں پہ ٹاکس دیتا ہوں اپنے سٹوڈنٹ جرنی کے بارے میں تو یہ جتنی یوتھ ہے آپ لوگ اگر کنیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ فالو ہماری سٹوریز کے تھو ہم ایک جو سٹوڈنٹ کی لائف ہے اور سٹوڈنٹ کس طرح ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں انوالف ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن thank you so much for being so kind and for your time اللہ تلالب کو بہت ترکی دے thank you thank you so much for being here thank you Bilal it was lovely meeting you آخر میں ایک نعرہ اگر ہو جائے پاکستان کے لئے کیا ہی بات ہے پاکستان زندہ بات thank you so very much thank you مومن and Bilal it was nice meeting you اور مومن اور Bilal ان سے ملنے کے بعد واقعی کتنی آپ کی موٹی ویشن بڑھ جاتی ہے because you know جب آپ دیکھتے ہیں کہ how do they see life سپیسیفکلی بات کرتے ہیں اپنے ایشیوز کی یا نہیں کراچی کے ایشیوز کی اور کراچی کے ایشیوز پر ہم نے کل بھی بات کی تھی لیکن آج ہم سپیسیفکلی بات کریں گے ٹرافک حادثات سے مطالق جن سے مطالق خبر یہ ہے کہ حادثات بڑھتے چلے جا رہے ہیں سٹیٹسٹکس کچھ ایسے ہی ہیں 2018 میں سب سے زیادہ شہری کن مقامات پر حادثات کا شکار ہوئے یعنی کراچی ایک بڑا شہر لیکن یہاں پر کچھ سپیسیفک پوائنٹس ہیں جہاں سے حادثات کی خبریں زیادہ ریپورٹ ہوتی ہیں ہماری ٹیم میمبر یاسف فروز نے ایک ریپورٹ تیار کیا ان سپارٹس سے مطالق تو آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں کراچی میں اس طرح کے مناظر معمول ہیں کراچی میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں حادثات معمول ہیں کراچی ٹریفک پولس ڈپارٹمنٹ کے عداد و شمار کے مطابق دو ہزار اکٹھارہ میں اٹھاسی حادثات ہوئے جن میں ستتر اپراد جان کی بازیہار گئے سب سے زیادہ حادثات شارع فیصل پر ہوئے کراچی کے وہ کون سے مقامات ہیں جنہیں ریڈ سپارٹس کہا گیا ہے ان کی طرف آپ کو لیا چلتے ہیں خیابان مجاہد پیس چھے حادثات کی فیرس پر دوسرے نمبر پر ہے خیابان مجاہد فیڈرل بی ایریا بلک سیون ابن سینہ روڈ ایس ایم توفیق روڈ ٹین ہٹی راشد مناس روڈ جہور مور کے قریب بھی حادثات معمول ہیں اسی طرح آئی سی آئی پول ماری پور روڈ سیدہ بات پولس ٹرینگ سینٹر گلوائی ٹوک خطروں سے خالی نہیں کے پی ٹی گیٹ نمبر پندرہ کیمانی ایم ایج اینا روڈ بلوچ کالونی پول ویٹا چورنگی کارنگی بھی خطرے سے کسی صورت بھی خالی نہیں ہے خطرناک مقامات میں ملیر جیز یوٹن راجر فرم بل بگ فور کے چورنگی سرجانی اور نیچنل ہائیوے یوٹن بھی شہریوں کی مشکل بڑھائے ہوئے ہیں حادثات میں زیادہ تعداد موٹر سائکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کی ہے شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا اس سے پہلے جب ہم حادثات کے ذکر کر رہے ہیں تو اب ہم ذرا آن لائن ٹیکسی سروس کی بات کر لیتے ہیں لیکن کہ آن لائن ٹیکسی کے قرائے اب بڑھ جائیں گے اور عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں تو حکومت اس حوالے سے کچھ خیال کرے یہ لوگ کہہ بھی رہے ہیں بائکس سے مطالق آپ کو بتائیں کہ بائکس چلانے والے بھی پریشان ہیں کوئی قرائے بڑھنے سے رائٹس جو ہیں ان کی اب وہ کم ہو جائیں گی تو یہ سیچویشن ہے آن لائن ٹیکسی سے مطالق ہم بات کریں گے میں جوائن کیا ہے دی آئی جی ٹرافک جاوید مہر صاحب نے جاوید صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے سر میں دونوں ایشیوز پر بات کرنا جا رہا ہوں آن لائن ٹیکسی سے مطالق بھی لیکن اس سے پہلے میں حادثات کی وجہ آپ سے جانا چاہ رہا ہوں آپ کی نظر میں جو بڑھتے ٹرافک حادثات ہیں کیا وجہ ہے اس کی شکریہ آپ نے آج اس ایشیو کو اٹھایا اور مجھے موقع دیا کہ میں اس کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف یو پیش کر سکوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے ہمیں ایک موقع بھی ملا ہے کہ ہم شہریوں کو اگاہ کر سکیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنے سے وہ ٹرافک حادثات سے بچ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں ہمارے پاس کرائم کی وجہ سے یا باقی کسی اور واقعات میں لوگوں کی جان چلی جاتی ہیں اس سے زیادہ واقعات کے اندر ٹرافک حادثات کے اندر لوگوں کی جان چلی جاتی ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو پریونٹیبل ہے اور اگر ٹرافک پولیس بھی تمام ادارے بھی اور خاص طور پر شہری جو کہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں یا روڈ کے اوپر چلتے ہیں اگر وہ ان چیزوں کے اوپر احتیاط کریں تو یہ ٹرافک حادثات کی شرعہ میں کافی کمی واقع ہو سکتی ہے اب میں آتا ہوں کراچی کے جو ٹرافک حادثات کی جس رپورٹ کو آپ نے ذکر کیا یہ فیکٹس اور فگرز ہیں 2018 کے جس کے اندر ٹوٹل ایٹی ایٹ ہمارے ایکسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں اور ان میں ان نائنٹین مقامات کی نشاندئی کی گئی ہے جہاں پہ ان ایکسیڈنٹس کی فریکوینسی کو زیادہ عبزرب کیا گیا ہے اب اس کے حوالے سے اگر آپ اسے پوچھتے ہیں کہ ٹرافک حادثات کیوں ہوتے ہیں تو ہم نے جب ان تمام حادثات کو انیلائز کیا ہے تو اس کے اندر تین یا چار مین فیکٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلا فیکٹر تو یہ ہوتا ہے کہ جی اس کے اندر اگر میں سٹارٹ کروں ان سے جو لوگ اسے بیسیکلی وکٹمز ہوں ہیں تو اس میں زیادہ تعداد موٹر سائکلسٹ کی اور پیڈیسٹرینز کی ہے اب ان کے اپنے واقعات کا شکار ہونے کی یا ان حادثات کے اندر افسوسناک حادثات کے اندر وکٹم بنی کی وجہ کیا ہے اس کے اندر لوگوں کی اپنی جلبازی بھی ہوتی ہے جو کہ خاص طور پر وہ موٹر سائکلسٹ ہیں جو کہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں سیفٹی ہیلمٹ کا پہننا نہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر ان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یقینا ہیڈ انجری کی وجہ سے ان کی جو انجری وہ فیٹل ثابت ہوتی ہے اور ایونچولی جو ہے ان کی جان کا نقصان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑا فیکٹر جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر ٹرافک سینس کا نا ہونا بھی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس روڈ کے اوپر پیڈیسٹرین بریجز بھی موجود ہیں میڈینز کے اوپر کانکریٹ بیریرز بھی رکھے گئے ہیں لیکن یہ کامن مشاہدہ ہے آپ اس کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا بیہیوئر دیکھیں کہ وہاں پہ جب وہ میڈین کے اوپر روڈ پیڈیسٹرین بریجز جو ہے ان سے تقریباً بیس قدم کے فاصلے کے اوپر ہوگا لیکن پھر بھی وہ روڈ ایسے کروس کریں گے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ روڈ جو ہے اس کو یوز نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنی جان کو رسک میں بلکہ یہاں تک کہ عورتوں کے پاس ان کی گولنے بچے ہوتے ہیں ان کو لے کے وہ روڈ کروس کر رہی ہوتے ہیں اور روڈ کروس کرنے کے بعد وہ نہ صرف اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ اس چیز کو بھی ذرا اور رکھیں کہ اگر ان کی اس کروس کرنے کے لیے جیسے کوئی گاڑی تیز سپیڈ میں آتے ہوئے بریک لگائے گی تو اس کے پیچھے اور کتنی زیادہ ایکسیڈنٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے اب جہاں تک ٹریفک پولیس ہے اور باقی انتظامیہ ہے اس چیز کو روکنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ کے بیچ میں کانکریٹ کے میڈین وہ بیریرز دیتے ہیں لوگ اس کو پھلان کے بھی کروس کر رہے ہوتے ہیں جب اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر ہم نے بلکل سر ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر جنگلے بھی لگیوں وہاں پر بھی اگر تھوڑے سی جگہ بھی مل جائے تو لوگ وہاں سے کروس کر لیتے ہیں آپ کی نشاندہ ہی درست ہے میں جعوید صاحب سپیسیف کر رہے ہم ان پوائنٹس کی بات کرنا چاہوں گا جو ریپورٹ ہمیں شیئر کی 2018 کی جو 19 سپورٹس ہیں کراچی کے سر اس کے حوالے سے آپ کا مشاہدہ کیا ہے یہ سپورٹس کیوں ہیں ایسے کہ یہاں پر حادثات زیادہ ہوتے ہیں یہ وہی ریزنز ہیں جو آپ دے رہے تھے یا اور کوئی ریزنز ہیں جی اس کے اندر ایک ریزن تو میں نے آپ کو یہ منشن کر دیا کہ لوگوں کا اپنا بیہیوئر کنڈکٹ ہے اور ٹرافک لیک آف ٹرافک سینس جس کی وجہ سے واقعہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ روڈ ایسے ہیں کہ جو ہائی سپیڈ روڈ ہیں جہاں پر ریکلس ڈرائیونگ جو ہے وہ بھی ایک ٹرافک حاصل کا سبب بنتی ہے اس کے اندر جس طرح میں نے فہلے سب سے پوکر لکھا ہوا ہے کہ ڈی اے چھے کے روڈز ہیں خیابان شجاعت ہے خیابان محافظ ہے تو یہاں پہ عمومن ایکسیڈنس لیٹ نائٹ ریپورٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہوتا یہ یہ کہ گاڑیاں ہیں جن کے انجنز پاورفل ہوتے ہیں ریکلس ڈرائیونگ ہوتی ہے اور لیٹ نائٹ کے اندر ایکسیڈنس ریپورٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر باقی ایکسیڈنس کو امنیلائز کریں تو ہائی سپیڈ روڈز ہیں جس طرح شارعہ فیصل ہے اب اگر جس طرح کوئی وہاں پہ پیڈرسٹرین جو ہے وہ بغیر احتیاط کیے وہ ایک دراؤس کرے گا تو یقینا جو میں نے تین چار پوائنٹس بتایا ہے وہاں پہ ایکسیڈنس ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے بلکل باقی روڈز ہیں ہمارے جی 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 جاوید صاحب آپ پوائنٹس تو ہم سے شیئر کر رہے ہیں کہ یہ ریزنز ہیں جن کی ورس سے حادثت ہیں لیکن اب میں ہزارہ آن لائن ٹیکسی سے متعلق بات کرنا چاہوں گا جس سے پہلے ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ آن لائن ٹیکسی ساویس پر ٹیکس بڑھنے کی وجہ سے آپ شہریوں کو تشویش ہو رہی ہے شہریوں سے ہم نے کچھ بات بھی کی تھی کیا ان کا موقف تھا پہلے وہ سنوا آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز ان کی وجہ سے ٹرافک معاملات درہم برہم ہیں یا کہ بہتر ہیں اس پر کومنٹ لیں گے سرکا چاہیے کہ سرکاری سطح پر ان کو گاڑیوں کی ریلیف دیں تاکہ وہ پھر عوام کو بھی سہولت ملے ٹیکس اس پر لگا دیا گیا تو گریب عوام کو ریلیف دینے کے وضائے وہ مزید گریب عوام کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے کم یوز ہوگی گاڑی میں استعمال کم کریں گے لوگوں پر ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے کہ کونسی چیز ہے جس پر نہیں ٹیکس لگایا گریب بچار ہے ہمیشہ وہی پستا ہے اور اس بار بھی وہی پستے گا کسٹمر کو بہت فرق پڑے گا کسٹمر رائیڈ کم لے گا رائیڈ کم لے گا تو سر ہمیں بھی نقصان ہوگا کمپنی کو بھی نقصان ہوگا سر دوبارہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا یوں تو ہم بات آن لائن سروس کے ٹیکس سے متعلق کر رہے تھے لیکن میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ جب سے یہ آن لائن ٹیکس سروس آئی ہے مختلف کمپنیز نے سروس شروع کی ہے آپ نے ٹرافک معاملات میں کیا دیکھا ہے بہتری آئی ہے یا چیزیں خراب ہوئی ہیں دیکھیں اس وقت جو شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی تین چار سہودیں موجود ہیں جس کے اندر پبلک سروس بسز ہیں جس کے در منی بسز ہیں ہماری کوچز ہیں اس کے علاوہ موٹر سائیک یہ رکشاز ہیں ہمارے سینجی رکشاز ہیں یہ بیسیکلی دو سورسز ہیں جس کے ثروح پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کی جا رہی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی کچھ سالوں میں یہ آن لائن کیپ سروس کا بھی اضافہ ہو گیا ہے اس سے پہلے جو نورمل کیپ ہے وہ موجود ہے اس میں ابھی ہماری تو کوشش ہی ہوتی ہے بتاؤ ٹرافک فلیس کے جو بھی پبلک سروس ویہیکل روڈ کے اوپر آئے وہ نہ صرف فٹنس کے تمام آیا کو پورا کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے وہ بھی کوالیفائیڈ ہو کیونکہ اگر دیکھیں اگر وہ کوالیفائیڈ نہیں ہوگا کوالیفائیڈ میں سنس کے وہ پراپر لائسنس ہولڈر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سیکیورٹی یا سیفٹی وائز جو کریڈنشلز ہیں وہ جس طریقے سے ڈسٹرک پولیس یا باقی لوگ ویریفائی کرتے ہیں اس کو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے یہ ایک ٹرسٹ کا ایشو ہوتا ہے آپ آن لائن کسی کو ہائل کرتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ لیڈیز فیملیز جاری ہوتی ہیں بلکہ یہ سیکیورٹی کنسرن بھی ہوتا ہے بلکہ ایک لارس پومنٹ سر میں چاہ رہا ہوں آپ سے اگر بائیکس والوں کے لیے سپیشلی ایک پوری فیملی جو بائیک پر ہوتی ہے دو تین چار بچے بائیک پر ساہ ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے جی میں بلکہ یہ دو میسیج دینا چاہوں گا ممکن سے احتیاط کریں اور اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ٹرائفک پولیس کیوں نہیں روکتی ہے ان فیملیز کے ساتھ اب ہوتا یہ ہے کہ سیٹر ڈے سنڈے کو لوگ ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان موٹسائیکلز کے اوپر نکلتے ہیں اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے اور یقینا ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو وہاں پہ روک کے ان کو بتائیں ہم لاسٹ دو تین ہفتے سے کیمپین میں چلا رہے ہیں کہ وہ فیملیز کے ساتھ سفر نہ کریں اس کے اوپر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں اویننس دیننے کی ضرورت ہے جس میں آپ کا پلیٹ فارم سب سے موثر ہے اور ہم جو مختلف بینرز لگاتے ہیں اویننس ووکس کرتے ہیں اس کے میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ موٹسائیکلز کی سواری جو ہے وہ زیادہ دو لوگوں کے لیے ہے ایک وہ کہ جو چلا رہا ہے اور ایک جو اس کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور آئی ڈیو نہیں تو دونوں کو ہیلمٹ پہننا چاہیے ابھی ہمیں ایک کیمپین منڈے سے سٹارٹ کرنے والے ہیں سیفٹی ہیلمٹس کی جس میں پورے کراچی میں بڑی سختی سے آپ دیکھیں گے بشارہ فیصل پر باقی شہر بلکہ ہم نے دیکھا ہے سر کی کئی جگہ بینرز بھی لگے ہوئے ہیں کہ دونوں کو ہیلمٹ پہننا چاہیے تینکی سووری مجھ سرس بات کریں گے پاکستانی ادھاکارہ سارا خان کی جنہوں نے کہا ہے کہ آئیٹم نمبر نہیں کریں گی وہ کہتے ہیں کہ آئیٹم نمبر ہماری ثقافت کے خلاف ہے سارا خان نے اس حوالے سے اپنے کے انٹرویو میں بتایا کہ اب تک ان کو کئی فلمز کی آفر کی جا چکی ہے لیکن انہوں نے ان میں کام کرنے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کیونکہ ڈائیکٹرز اور پروڈیسرز نے بولڈ کپڑوں سے مطالق کچھ بات کی تو انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ ایسے کپڑے نہیں پہن سکتیں ایسے سینز نہیں کر سکتیں انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو اپنے ملکی ثقافت کے مطابق کام کرنا چاہیے اپنے نومز ویلیس ٹرڈیشنز ان کو فالو کرنا چاہیے اور وہ کبھی بھی کوئی آئیٹم سانگ نہیں کر سکتیں سارا خان نے مزید کہا کہ اگر ان کو کوئی فلم اپنی مرضی کے مطابق ملتی ہے جو ان کے تمام میار پر پورا اترتی ہے تو ضرور وہ فلم میں کام کریں گی اگر وہ فلم میں کام کریں گی اس وقت سارا ہمیں جوائن کر چکی ہیں سارا ویلکم ٹو نیا دن سارا فلم میں یہ تاثر بڑا عام ہے کہ آئیٹم سانگ تو ضرور ہوگا کیا وجہ ہے کہ آپ اس کے اتنا خلاف ہیں آئیٹم نمبر کے سب سے پہلی بات تو یہ کسی بھی فلم میں آئیٹم سانگ کرنا بلکل ضروری نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی فلم بنانے کے لیے اچھے اداکار اچھا ہدایتکار اچھی سکرپٹ اچھی لکھائی کی ضرورت ہے کسی بھی آئیٹم سانگ کی ضرورت نہیں ہے ہاں جہاں ضرورت ہے میں ضرور کریں لیکن خاص جو بات ہے نا جو لوگ کرتے ہیں کہ آئیٹم سانگ نہیں ہوگا تو فلم نہیں چلے گی کون دیکھے گا اور خلاف میں بیسکلی میں آئیٹم سانگ کے خلاف نہیں ہوں کسی بھی قسم کے بکیوز یہ ایک قسم کا آرٹ ہی ہے گانا ناچنا یہ کوئی بڑا ہی نہیں ہے لیکن میں جس بات کی خلاف ہوں وہ بات یہ ہے کہ ایک عورت کو اٹریکٹیف انف دکھانے کے لیے ہمیں کیوں لگتا ہے کہ اسے خاص قسم کا لباس پہننا ضروری ہے یا خاص قسم کے گانے پہ ڈانس کرنا ضروری ہے خاص قسم کے ایکسپریشن دینا یا کسی بھی خاص قسم کا کرنا ضروری ہے تو میں اس بات کے خلاف ہوں ہم اپنی عورت کو ہم صرف کہیں آگئے ہیں ہم صرف کہیں آگئے ہیں ہماری ہمیں زیب نہیں دیتا ہے بات کہنا کہ آئیٹم سانگ ہی ہوگا تو میں اپنے آپ کو پروف کر پاؤں گی کہ میں ایک اچھی عدہ کار ہوں میں انٹرنیشنل میار پہ جا کے کام کر سکتی ہوں یا لوگ مجھے مانیں کہ میں ایک اچھی عدہ کارہ ہوں کیونکہ میں نے آئیٹم سانگ کیا ہے تو میں اس بات سے کافی حد تک دس اگری کرتی ہوں تو سارا آپ کی فرٹرنٹی میں بہت سی عدہ کارہ ہیں ایسی ہیں جو کہ آئیٹم نمبر کر رہی ہیں تو ان سے متعلق پھر آپ کیا کہیں گی ان کو کیا کہیں گی دیکھیں جس طرح یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے آئیٹم سانگ نہیں کرنا ایک قسم کی فلم نہیں کرنا ایسا نہیں ہے کہ میں نے بھی فلمیں نہیں کرنی ضرور کرنی ہے لیکن میرے کچھ چیزیں ہیں جن کے اندر رہ کر میں کام کروں گی ایسا نہیں ہے کہ میری کوئی لیمیٹیشنز ہیں لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ مجھے کب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اسی طرح جو لوگ کر رہے ہیں وہ آبیسلی یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے انہیں پسند ہے وہ کر رہے ہیں اس میں میں کسی کو کوئی یا کسی کو جج کرنے کے لیے میں یہاں بالکل نہیں آئی صحیح صحیح اور سارا جو نیو ٹیلنٹ ہے جو نئی لڑکیاں اس انڈسٹری میں آ رہی ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی میں نئی لڑکیوں کو دو میسیجز دینا چاہوں گی نمبر ون تعلیم عورت کے لیے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ضروری ہے ایک مثال میرے جو نانا ہے وہ بیا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ایک پڑی لکھی ماں دس نسلیں اس کی پڑی لکھی ہوں گی اگر ایک ماں پڑی لکھی ہوں گی اور اگر ایک جاہل ماں ہے تو اس کی دس نسلیں جاہل ہوں گی تو سب سے پہلے اور میں یہاں سے پڑھائی کی بات نہیں کر رہی میں یہاں بات کر رہی زہنی شعور کی بھی جو کہ بہت ضروری ہے ایک عورت اور مرد دونوں کے پاس ہونا سب سے پہلے آپ یہ کریں اور سیکنڈی آپ ایک لڑکی کو میں ایڈوائز کرنا چاہوں گی کسی بھی چھوٹی لڑکی کو جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لرنڈ ٹو سے نو ایک عورت کو پتا ہونا چاہیے کہ اسے کب کہاں کیسے نہ کہنا ہے عورت کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہوتی عورت کی کوئی لیمیٹ نہیں ہے کہ یہ میری لیمیٹ ہے یا اس سے آگنی جا سکتی نہیں آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے آپ نے کب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا صحیح اور باقی مجھے ضرور لگتا ہے کہ ہر عورت کو ہر بیٹی کو ہر بیٹے کو گھر سے نکل کے کام کرنا چاہیے کیونکہ ایک بہتر سوسائیٹی بہتر وہ ملک بنانے کیلئے ہمارا ذہنی شعور ہونا بہت ضروری ہے ہمارا دماغ کھلنا بہت ضروری ہے ہم بیسکلی کرتے کیا ہیں کہ اپنے بچوں کو بیٹیوں کو خاص طور پر ہم نے گھر میں بند رکھا ہوا ہے اور انہیں یہ چار چیزیں بتا دی صحیح ہیں چار چیزیں بتا دی غلط ہیں اب انہی چار چیزوں میں ان کی دنیا ہے انہیں وہی پتا ہے صحیح غلط اب کل کو خدا نہ خاص طور وہ کسی مسئیبت میں ہوتا ہے یا انہیں کچھ گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو ان کی زندگی بہت مزربل ہوتا ہے انہیں کچھ نہیں پتا کہ زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو خدا کے لئے اپنی بیٹیوں کو گھر سے نکلنے دیں کام کرنے دیں ٹرابل کروائیں انہیں پوئی دنیا دیکھنے دیں اپنے دماغ سے تاکہ انہیں بھی پتا چلے صحیح اور غلط کیا ہے ریکل سارا بڑا خوبصورت پیغام آپ نے دیا ہے نیٹ آلینڈکا اب مجھے اپنے آنے والے پروڈٹس سے مطالق بھی بتائیں کہ کیا نیا کرنے آپ جا رہے ہیں بکہ پاکستانی ثقافت یعنی نومز ویلیس ٹریڈیشنز ان سے مطالق آپ جب گفتگو کرتی ہیں تو اس کی پروان چڑھنے کے لئے اس کی پروموشن کے لئے آپ کیا کر رہی ہیں پاکستانی ثقافت کو پروان چڑھانے کے لئے سب سے پہلے تو میں ایک کام کروں گی کہ میں اپنے آپ میں وہ چیزیں بدلوں گی جو میجے پسند نہیں ہے اس معاشرے میں ہم کہہ دیں نا کہ سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کون ہے آپ ہیں میں ہوں ہم سب ہی سوسائٹی ہیں تو اگر ہمیں سوسائٹی میں مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے کہ آپ سوسائٹی کو بدلنے کے لئے آخر کیا کرنے ہیں تو میں یہ کر رہی ہوں کہ میں اپنے آپ میں جو چیزوں مجھے نہیں پسند وہ میں نہیں کری مجھے آئٹم سانگ نہیں پسند میں نہیں کری میں اس طرح ایک ایکزامپل بن رہی ہوں کسی کے لئے تو جو مجھے نہیں پسند وہ میں نہیں کریں بکیز میں اور آپ ہی سوسائیٹی ہیں ہمیں سب سے پہلے جو چیز نہیں پسند اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سڑ کو بھی کچھرا بڑھا ہے تو آپ سب سے پہلے خود کچھرا پھیکنا بند کریں کیونکہ آپ سوسائیٹی ہیں میں سوسائیٹی ہوں ہم نے مل کر ہی اس کو صحیح کرنا ہے صحیح اور سارا مجھے یہ بھی بتائیں انڈین کانٹنٹ اس پر پابندی ہے یعنی بھارتی فلمیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس لیول کا کام ہو رہا ہے کہ لوگ بھارتی کانٹنٹ موویز کو بلکل بھول جائیں گے سو فیصد ہو رہا ہے اور میں یہاں کسی اور انڈسٹری سے اپنی انڈسٹری کو کمپیر بلکل نہیں کروں گی ہمارا الگ میارے کام کرنے کا ان کا الگ میارے کام کرنے کا اور مجھے لگتا ہے کہ ہم بہتر طریقے سے اور کام کر سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں ضرور کر رہے ہیں اور اچھا ہے ہماری انڈسٹری کو گروہ کرنا ہے ہم اپنے کام کریں اپنے کام دے کہ ہم اپنے انٹرنیشنل لیول پر جا کر اور کام کریں یعنی گھبرانا بلکل نہیں کام بہت اچھا ہو رہا ہے یہ میں آپ سے سمجھاؤں تو اس سے مجھے یاد آگیا کہ وزیراعظم خان صاحب یعنی عمران خان صاحب بھی تو یہی کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے تو مجھے آخر میں یہ ایک پلٹیکل کومنٹ بھی کر دیں آپ کتنی مطمئن ہیں تبدیلی سرکار کی حکومت سے پرائیم منسٹر کا نام سنتینہ میرے چہرے پر ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے بکیز میں اتنی خوش ہوں کہ عمران خان جیسے شخصیت ہمارے پرائیم منسٹر ہیں فائنلی دیکھیں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ اس سے بڑی پراغرس اور کیا ہوگی کہ جن لوگوں کو ہم کبھی کچھ کہنی پاتے تھے یا کچھ کرنا تو دور کی بات تھا آج وہ لوگ جو ہیں ایک جگہ بند ہے تو سے زیادہ اچھی پروگریس اور کیا ہو سکتے ہیں تو پلیز سبر رکھیں اپنے ٹیکسز پے کریں اور حروسہ رکھیں انشاءاللہ ملک بہت اچھا ہوا بکیز ہمارا ملک ابھی بہت اچھے پرائیم منسٹر کے ہاتھ میں حروسہ رکھیں اور انہیں موقع نے کام کرنے کا جذباتی بالکل نہیں ہوں کیونکہ اکسر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے تو آ کے گھر توڑ دیئے ہمارے اور دیکھیں اگر آپ الیگل طریقے سے کوئی کام کریں گے نا آپ کو اس نے آ کے وہ آپ سے چھین لیا تو کل کو آپ کی نسلیں کبھی بھی غلط جگہ پہ جا کے گھر نہیں بنائیں گی کہ ان کا گھر کل کو ٹوٹ سکے وہ ہر کام لیگل طور پہ کریں گی تو اس لئے میں تو عمران خان کی بہت بری فین ہوں ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بہت حمد دے اور انہیں بہت طاقت دے کہ ہمارے ملک کو بدل سکیں تینکی سو مچ سارا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ نے وقت نکالا نیا دن کہیں گے آپ کو شکریہ موسیقی خبر ہے پشاور سے جہاں میٹرک بورڈ کے نتائج میں اے پی ایس کے شہید طالب علم کی بہن بازی لے گئی یہ طالبہ نے ایوارڈ تمام شہدہ کے نام کیا اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک مدرسے کا طالب علم اس نے آرٹس گروپ میں ٹاپ کیا ہے یہ دو سٹورنٹس پیسیفکلی ان کے ہم بات کریں لیکن میٹرک کے امتحام میں ٹاپ پوزیشن جس کا ہم ذکر کریں گے پہلی بار ایک مدرسے کا طالب علم لے اوڑا ہے لیکن دوسری جانب آرمی پبلک اسکول کے شہید طالب علم اسفت خان کی چھوٹی بہن انہوں نے آرٹس گروپ میں 976 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کیا اور انام وصول کرنے کے بعد ماں اور بیٹی ان کے جذبات کا ذکر کریں تو دونوں آپ دیدہ تھے بہن نے ایوارڈ شہدہ اے پی ایس کے نام کیا ہے سائنس گروپ میں پہلی تین پوزیشن پر طالبات چاہی رہی ہیں مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 83.5 فیصد رہا ہے ہم بات کریں گے مہروش خان اور جو بہن ایسفن خان شہید کی اور ان کی والدہ شہانہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں مہروش پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا میٹرک بورڈ میں دوسری پوزیشن کتنی تیاری کی تھی اس تیاری کا آہاتہ کیجئے بہت تیاری کی تھی بہت زیادہ پڑھ رہی تھی اور میں نے شروع میں ہی جب میرا بھائی شہید ہو گیا تھا تو میں نے شروع میں ہی ماما اور بابا سے پرامیس کیا تھا کہ میں ان کے لئے اسون دکھاؤں گی اور میں اسون بن کے دکھاؤں گی کہ میں پوری کوشش کروں گی اسون کا بہت بڑا خواب تھا کہ وہ بابا کے ساتھ چیمبر میں کام کرے گا اللہ وکیل بنے گا اب میں نے ماما اور بابا کو کہا ہے کہ میں اپنی بیٹا بند کے دکھاؤں گی ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک بیٹا بند کے دکھاؤں گی اور میں نے آج وہ ثابت کر دیا ہے میں نے آج ان کا وہ خواب پورا کر دیا ہے اور میں اور بھی محنت کروں گی آگے اور بھی محنت کروں گی اپنے بھائی کا خواب اور بھی پورا کروں گύہ ان کے لئے ماشااللہ اور ماروش کیا لگتا ہے آپ کو جو تیاری آپ کر رہی تھیں جو آپ کی جس تجو تھے پہلی پوزیشن بھی حاصل کر سکتی تھی اس کے پوزیشن فرست آئی ہے مجھے پتا نہیں تھا اس کا میں نے اپنی طلب سے پیپر بہت اچھی کیے تھے میں نے sample mymm点 این grave میں پیپر میں یہ ایک دعا کر رہی تھی کہ اللہ میں اپنے ماں و بابا کا خواب پورا کرنا ہے میں مذہم کر رہی تھی میں اپنے بھائی سے کہہ رہی تھیTE کہ بھائی میری مدد کرو کیونکہ مجھے پڑھنے والا کوئی نہیں تھا میں بار پر کہہ دی تھی کہ میرے بھائی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ جب تم ایٹ میں آجاؤں میں تمہیں سب کچھ پڑھا دوں گا لیکن نہیں تھا لیکن میں بار پر کبھی ایک قسم کو کہہ دی تھی کہ مجھے پڑھا دو کبھی ماما کو کہہ دی تھی کہ مجھے پڑھا دو لیکن مہروش مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھائی کے بارے میں اتنا سوچا اصفند اگر وہاں زندہ ہوتا وہ آپ کی اس کامیابی پر کتنا خوش ہوتا وہ وہ شیئر کریں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے بلکہ میرے ساتھ اسٹیج پر کڑے ہوتے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا وہ بہت خوش ہوتے اور مہروش مزید کتنا پڑھنا چاہتی ہیں اور کیا بننا چاہتی ہیں کیا خواب ہیں آپ کے میں انشاءاللہ مزید پڑھنا چاہتی ہوں اور میں انشاءاللہ چیف جسٹ اور پاکستان بنوں گی بہت محنت کروں گے اس کے لئے انشاءاللہ اور جس طرح آپ اس سے پہلے بھی اصفند کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی تھی تو مجھے بتائیں جس طرح آپ ہر وقت بھائی کو یاد کرتی ہیں تو دلچسپ واقعہ اصفند سے جڑا واقعی اگر شیئر کرنا چاہے نیا دن کے ناظرین سے ابھی جو چھوٹی اید گزری ہے اس پر مجھے بھائی بہت یاد آیا ہے کیونکہ جب بھی یہ اید آتی تھی تو وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ ہم پیسے ہیں تم پیسے مت لگاؤ میں اپنے پیسے سب کو چکٹا کر کے ہم چھیف جائیں گے ہم بہت کائیں گے کیونکہ اسے گاڑی کا طریقہ پہ ہی دفعہ آ گیا تھا اور وہ بہت خوش تھا کہ مجھے گاڑی کا طریقہ میں اپنے بیند بھائیوں کو گاڑی میں پیراؤں گا تو ہم یہی زباہ اید بھی یہی کہہ ر نہیں ہے کچھ پی لی ہے ٹھیک ہے مہاروش آپ سے ہم بات کر رہے ہیں میں آپ کی والدہ سے بھی بات کرنا چاہوں گا ماں جی مجھے بتائیں بیٹی کی کامیابی پر آپ ظاہر ہے ایک ماں تو بہت خوش ہوتی ہے میں چاہتا ہوں خوشی شیئر کریں اور آپ کو کیا لگتا ہے اسون کی کمی مہاروش پوری کر رہی ہے اس نے خود بھی کہتا ہے میں بیٹا بن کے دکھا رہی ہوں بہت بہت زیادہ میں خوش ہوں میں کہتی ہوں کہ میں بہت خوش کی صورت ماں ہوں جس کے بیٹے نے بہت نام کم آیا اور جی نے بہت نام کم آیا ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اس لیے کہ میں ہمیشہ اسفنگ کے نام سے جانی جاتی تھی کہ آئی ایم دا مادر آف شہید اسفنگ خان اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اب میں اس نام سے بھی جانی جاؤں گے کہ آئی ایم دا مادر آف ماروشا خان پوزیشن ہولڈر تو یہ بہت 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 بات ہے کہ دو بچے آپ کے اتنا نام کمائیں اتنے خوشی دیں آپ کو بہت بڑا خوبصورت ہے صورت احساس ہے یہ اور یہ تو میں کہتا ہوں کہ میرے بچے فخر پاکستان ہیں اور بے شک ماجی شہادت بیٹے کے لیے تو عالی رطبہ ہے اور آپ بھی کہتے ہیں آپ ان کے نام سے پہچانی جاتی ہیں تو اسفنگ ان سے مطالق مجھے بتائیں کونسی بات کونسی یاد آپ کو سب سے زیادہ آتی ہے بلکل میں نے تو اپنی طرف سے میں کہوں کہ میں نے ہر طرح سے ان کی تربیت میں ان کی پروش میں کوئی کمی کبھی نہیں چھوڑی ان کی فائشات ان کی باتیں ہمیشہ میں نے بہت 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 سے سنی ان کو ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش کی اس کے فادر کا بھی مطلب اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور جو سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں کہ اس میری ماروشا بیٹی کے تو میں کہتا ہوں کہ اپنی بہت بڑی سمیں محنت ہے اس لیے کہ جس حالات میں اس نے یہ سب کچھ اچیف کیا میں کہتا ہوں کہ بہت مشکل تھا اس لیے کہ بات میڈیا سے کبھی کوئی چھوپی نہیں ہے کہ اس چار سارے چار سال میں جو ہم نے یہ شہدہ آرمی پابلک سکول کے شہید بچوں کے لیے جو مومنٹ ہم نے چلائی اور سب انصاف کا جو ایک سلسلہ ہم نے چلائیا اس میں ہم کتنے مطلب پیش پیش تھے اور اس حالات میں جبکہ میں اپنے بچوں کو ٹائم بھی نہیں دے سکتی تھی اور میں اس مومنٹ میں پوری جدوجہر کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس حالات میں اگر میری بیٹی اور میرے گھر کا مول ایسا رہا اور میری بیٹی جو ہے اس پوزیشن پہ آئی تو میں کہتا ہوں کہ اس کا سارا کیڈر میری بیٹی بجاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ برکل معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کرائیسز میں ہم گزرے ہیں اور اس میں سے اگر نکل کے ایک بچہ جو ہے پوزیشن ہولڈر بنتا ہے تو یہ بہت کمال کی بات ہے اور میرے لئے تو میں کہتا ہوں یہ فخر پاکستان ہے یہ فخر کے پی کی ہے بہت بڑی بات ہے بے شک بے شک بہت بڑی بات ہے اور فخر ہے سب کو معروشہ تو بہت لائک ہے آپ سے ذکر کریں کہ جن حالات میں انہوں نے محنت کی مجھے اسفن سے متعلق بتائیں وہ پڑھائی میں کیسے تھے مجھے نہیں بھولا کبھی بھی نہیں بھولا لیکن اس کی ایک آواز جو آتی تھی نا وہ مجھے نہیں سنائی دیتی اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اب یکین میں نے وہ جب گھر میں گزتا تھا وہ ایک چیخ مار کے کہتا تھا مممہ امم وہ اس نا کی مطلب چیخ لگا کے گھر میں انٹر ہوتا تھا اور جب میں اس کو نظر آ جاتی تھی تو وہ ایک دم جم مار کے مجھے گلے پیچھے سے لگاتا تھا تو یہ بہت بڑی کمی ہے جو میں کئی دفعہ یقین کے شروع میں تو مجھے اس کا احساس ہوا کہ اس کی آواز گھر میں گونج رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے سیکلوجیکل طور پر ہو یا کہتے ہیں شہی زندہ ہیں ہو سکتا ہے وہ ہو بھی لیکن اس چیز کی بہت بڑی کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے اب یہ بھی ہو رہی ہے پہلے بھی ہو رہی تھی اور جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں یہ کمی کم نہیں ہو رہی ہے یہ زیادہ ہو رہی ہے اور یقین کریں کہ جب سے یہ مہتب اس کا ارزائی نکلا ہے تو اس وقت سے ایک عجیب سا ماحول ہے ایک عجیب سی خوشبو ہے گھر میں جیسے لگ رہا ہے کہ اسفان گھر میں موجود ہے وہ سب دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ محسوس کر رہا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا اور یقین اور وہ ہوتا تو بہت خوش ہوتا وہ ابھی بہت خوش ہو گا جیسے کہ وہ زندہ ہے میرا یقین ہے اس پر اللہ کا وعدہ ہے وہ زندہ ہے وہ محسوس کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے بس ہماری بدقسمتگی ہم بدقسمتگی ہم دیکھ نہیں سک رہے اس کو آپ ایک مطمئے ہیں اور جب اسفان کا آپ ذکر کرتی ہیں تو یقین جانئے سب اسفان کو یاد کرتے ہیں اسفان شہید ہے زندہ ہے آپ جس طرح کہتے ہیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے اس کی آواز گنچتی ہے بہت شکریہ آپ دونوں ہمارے صرف موجود تھے اینیویز بڑھتے ہیں آگے اپنے ٹوٹ کا سیگمنٹ کے جانے کیونکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان یور کچن علاج کے لیے کئی چیزیں موجود ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ صرف چٹپٹی نہیں ہے یا صرف وہ کھانے میں استعمال نہیں ہونے ان سے علاج بھی ہو سکتا ہے تو گھر کے کچن سے ٹوٹ کے کس طریقے سے ہوتے ہیں تو آج ہم نے سیلیکٹ کی ہیں بارہ بیماریاں بلکہ ہم نے سیلیکٹ نہیں کی ہمیں جوائن کیا ہے ٹوٹ کا ایکسپرٹ ڈاکٹر ایسا نے ویلکم ریدن کیسے ہیں آپ تو آج بارہ بیماریاں ایک کچن اور کوشش کر رہے ہیں کہ گھر سے لوگ جو ہے وہ اپنے چھوٹی چھوٹی جو پرولمس ہوئے ان کو کیسے سلف کریں تو ہم سب سے پہلے جو ریسے بھی بنا رہے ہیں آشکال گرمی بہت ہے جی جی اور بچوں کو گرمی دانے بہت ہو رہے ہیں صحیح تو اس کے لیے کیا کریں بجائے کہ آپ میڈیسن جا کر اتنا زیادہ پیسہ خرج کریں تھوڑا سا دہی لے لیں صحیح ہم نے لیا ہوا ہے اس کے اندر ملتانی مٹی عمومن گھروں میں لوگ رکھتے ہیں خاص طور پر فیمیل ہماری تو آپ ایک ٹیبل سپون دہی میں ملتانی مٹی ایڈ کر دیں صحیح اور اس میں چھٹکی بھر آپ کو حلدی چاہیے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے آپ نے پیس بنانا رہا ہے ٹھیک ہے دہی دہی ملتانی مٹی اور حلدی حلدی کی چھٹکی ڈال کر اب آپ کی یہ میڈیسن ریڈی ہے جو آپ کیچن سے کر رہے ہیں زبردست اس کین پہ لگایا ہے اب جہاں جہاں گرمی کے دانے وہاں بچوں کو لگا کر بیس پچیس منٹ چھوڑ دیں اس کے بعد اس کو دھولیں صحیح دو سے تین دن کریں گے گرمی دانے ختم ہو جائیں زبردست یہ تو ایک ہو گیا چلے بڑھتے ہیں نیکس کوٹکے کے جانے How quick he is اس کے علاوہ آج کل کیوں کہ چھٹیا ہیں اور پیرنس پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں کے جوہیں کریں کیا عمومن وہ نکالتے تو ہیں لیکن پھر وہ جو ایگ ہوتے ہیں وہ پھر بنا دیتے ہیں تو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کوکونٹ اویل سب کے گھروں میں ہوتا ہے خوپرے کا تیل بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ خوپرے کا تیل نے جتنا اگر لینا چاہ رہے میں کونٹی بتا دیتا ہوں سپوس کریں کہ آپ ہندیڑ گرام لے رہے ہیں تو ہندیڑ گرام میں فائف ایمل یعنی کہ ایک چائے کی چمچہ ٹی سپون جو ہے وہ اس میں آپ کافور ایڈ کریں گے اچھا جی اس کو آپ اویل کے اندر ایڈ کرنے کے بعد یعنی کہ ہم نے صرف دو چیزیں اٹھائی چھیک ہے کوکونٹ اویل اٹھا کے کافور اس میں فائف ایمل ڈال کر اس کو ہلانا ہے آپ کی میڈیسن ریڈی ہے بچے رات کو سوتے آپ ان کو لگائیں ایڈلیز ہفتے میں تین اپلیکیشن لگائیں ایک مہینے کے اندر اللہ نے چاہا تو جوہیں بھی مر جائے گی جو جوہیں انڈے ہوتے ہیں سب بیسکلی وہ پرولم زیادہ ہے اور اسے بال کے روک ہے تو نہیں کہ کوکنو کوکنو ڈالتا فیسے it's good for her یہ سیکنڈ ہوگا ہے بڑا quick صوفٹ بہت کرتا ہے اچھا عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں یا فیمیل ہیں یا میل ہیں کہ ان کے موں سے اسمیل آتے ہیں اچھا اس میں بہت ساری میڈیسن لوگ یوز کرتے ہیں ان کو بینفٹ اتنا نہیں ہوتا لیکن ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے آپ گھر پہ کیا کریں گے یہ آپ کو کرنا دیلی ہے نائٹ میں ایک گلاس اٹھا ہے اس کے بعد آپ نے لیمن لینا ہے آدھا لیمن لینا ہے میرے پاس میں چھوڑی نہیں ہے چھوڑی نہیں ہے کہ ڈاکٹر عیسیٰ نے کہا کہ میں چمت سے ہی لیمو کو کار دیں گے نہیں میں مو سے بھی کار دوں گا موتا پھار دیں گے لیمو ٹھیک ہے جی آدھا لیمن ہم نے لینا ہے اور آدھے لیمبو کو ہم نے اس میں اچھی طریقے سے نچوڑ دینا ہے لینا تھنڈا بانی ہے ہاف لیمن اس کو نچوڑ کر سونے سے پہلے اسی پانی کے ساتھ آپ نے گاغل کرنے ڈیلی نائٹ پہ کر کے اس کو آپ سو جائیں اللہ تعالی نے چاہا تو پندہ بیس دن میں ایک ویزیبل چینج دیکھیں گے آپ اور اس ویری ایزی ویری کھیک کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے تو ہم یہی بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ گھر پہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کتنی آسانی اور سہولت سے کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں چوتھی اس کے بعد اکنی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے چاہے وہ میل ہو فی میل ہو بچے ہوں بچے ہوں سب کا ہوتا ہے یہ مسئلہ تو اس کے لئے آپ کیا کریں ایلو ویرا جیل بھی مل جاتا ہے ایلو ویرا امومن گھروں میں پودا ہوتا ہے اس میں سے آپ جیل نکال لیں ایزا جیو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں ایلو ویرا میں آپ دو چیزیں ایڈ کرنی ہے ایک آپ نے ایڈ کرنا ہے نیم کا پودر صحیح نیم کے سوکے پتے ہوتے ہیں نہیں دو دس بیس روپے میں اچھا خاصا مل جاتا ہے اچھا جی اس میں آپ نے نیم کا پودر ڈالنا ہے ون ٹی سپون اور اسی کے اندر آپ نے پودینہ ہرا سکا لیں یا سکا والے لیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے آپ اس میں ون ٹی سپون جتنا ہم نے نیم کا پودر ڈالا تھا آپ یہ دیکھیں آپ کوئی چیز باہر سے نہیں لے رہے یہ موسلی گھروں میں چیزیں ہوتی ہیں پودینہ سے سوک جدھتا ہم اسے رکھ لیتے ہیں اب اب آپ نے کیا کیا ایلو ویرا اٹھایا جو آپ کی رکائرمنٹ تھی ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون اس میں آپ نے ایڈ کیا ہے نیم کا پودر اور پودینے کا پودر اس کو اچھی طرح مکس کر کے جب پودر بنا کر یہ کریم بنائیں گے گرین ٹائپ کا بن جائے گا اب آپ یہ پورے فیس پر جہاں جہاں ایک نہیں اسپیشلی وہاں تو لگائیں لیکن اگر باقی فیس بھی لگ جائے گا آپ کی ٹیننگ کو ہٹائے گا جو ٹو ٹون اسکن ہو جاتی ہے بھلے یہاں نیچے بھی لگا لیں آئیس کے آئیس کے تھوڑا نیچے بھی بھضور نیم کی وجہ سیف رکھیں آئیس کو یہ بھی ریڈی ہو گیا یہ بھی ریڈی ہو گیا ویٹس نیکسٹ یہ ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں یہ موچرائزنگ کے لیے موچرائزنگ کے لیے آپ بہت آسان طریقہ بتا دیتا ہوں بہت سارے مل فی میل میں یہ ہوتا ہے کہ آلدھو کہ اس ویدر میں اسکن ڈرائی کم رہتی ہے لیکن لیکن کچھ ہمارے اسے صوبے اب بھی ہیں جیسے بلوچستان چلے ہیں بہت درائی نیسے اور کچھ چہریں آج بھی ہوتے ہیں جو ہر شہر میں ڈرائی رہیں گے تو آپ اس میں جو کا آٹا لے لیں ٹھیک ہے جو کا آٹا بھی اویلیبل ہوتا ہے گھروں میں آپ جو کا آٹے کے اندر ایڈ کریں گے اولیو آئل زیتون کا تیل اچھا اتنا ڈالیں گے جو تھوڑا سا اس کو پیس بنا سکے تو موچرائزنگ کے لئے آپ نے جو کا تیل اٹھایا زیتون کا تیل اٹھایا جو کا تھوڑا آٹا اٹھایا اور اس کے اندر ایک کوئل آتا ہے جوجوبہ جو کہ اب یہاں آرام سے مل جاتا ہے ایک جو ہماری دادیاں پردادیاں میں کھلاتی تھی میٹھا سا ایک پھل آتا ہے جو خون پیروفائے کرتا ہے اوکے اوناب کہتے ہیں اس کو اوناب عام مل جاتا ہے اس سے اوئل نکلتا ہے جو جوبہ یہ آپ اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون یعنی دونوں آپ اوئل اتنا اس میں مکس کر کے آپ اچھا پیس سا بنا لیں اور پھر آپ اپنی جو ایریا ہے آپ کی ایکنی والا اس پر اس کو اپلائیں گے درائے کے لئے درائے کے لئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بھی ٹرائے رہتے ہیں تو آپ زیادہ بنا سکتے ہیں لیکن اگر فیز رہتا ہے یہ بہت اچھا موچ رہا ہے مطبع یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں خود جوس کرتا ہوں اور موچ رہا ہے رہا ہے ہمیں ہوگا ہوگا حساس